ان کے لبے رنگی کی نٹھا بڑے تھی جس نے فرحان رزوی صاحبہ معلومیہ کرنا چاہتے ہیں کہ انگلیش ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے تہارت حاصل ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتی اور دوسرے پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ انگلیش ٹوائلٹ کے سوا کوئی دوسرا ٹوائلٹ نہیں ملتا جیسے آفیسز کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو وہاں استعمال کرنے کے بعد یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ غسل نہیں ہو سکتا تو ان کا خیال یہ رہتا ہے شاید اس سے آدمی پاک نہیں ہوتا انگلیش ٹوائلٹ سے جب پاک نہیں ہوگا تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا اور جب غسل کا انتظام نہیں ہوگا تو وہ نماز قضا کر دے گا اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آدمی پہ غسل کا فرض ہوتا ہے کا فرض نہیں ہوتا آپ طہارت کی پلیلسٹ میں جا کر ایک مرتبہ وضو غسل کے ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کے اندر مسئلہ درستہ انگلیش ٹوائلٹ کا نہیں ہے مسئلہ ہمارے علم کی کمی کا ہے کہ مسلمانوں کو خصوصاً نوجوانوں کو آج یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آدمی پہ غسل کا فرض ہوتا ہے کا فرض نہیں ہوتا محض اتنی چھوٹی بات کے اوپر نماز کو قضا کر دینا ہے اتنے چھوٹے خیال باطل خیال کے اوپر نماز کو قضا کر دینا کہ شاید ہمارا غسل فرض ہو گیا اگرچہ ان کا غسل فرض نہیں ہوتا تو یہاں اگر لوگ طہارت کے مسائل کو بہت خوبی جان لیں گے تو ان کو اس طریقے کے مسئلے بھی پیش نہیں آئیں گے کہ کس ٹوائلٹ میں آدمی پاک ہوگا کس ٹوائلٹ میں پاک نہیں ہوگا کسی کی بھی طہارت کا تعلق کسی ٹوائلٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ استنجہ کرنے والا خود اگر جانتا ہے کہ اس نے طہارت حاصل کر لی ٹوائلٹ چاہے ویسٹن ہو یا کوئی سب بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس نے طہارت حاصل کر لی تو ایسے صورت میں وہ شخص نماز پڑھ سکتا اس پر غسل فرض نہیں اور یہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ بتا چکا ہوں گے بل فرض بل فرض اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آیا کہ اس نے ٹوائلٹ کری اور پیشاپ کا پانی نہیں لیا استنجہ نہیں کرا تو اس صورت میں بھی وہ شخص ناپاک نہیں ہوگا حالانکہ مسئلے سے تھوڑا فساد لوگوں کے اندر ضرور ہوگا کیونکہ خود میرے علاقے کے اندر بھی اس معاملے میں بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے تھے اس چکر میں اور ناپاک نہیں ہونے سے مراد ہی ہوتا ہے کہ شخص پر غسل فرض نہیں ہوگا کیونکہ دیکھا سنا یہ جاتا ہے لوگوں میں کہ اگر کسی نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ سیدھی یہی بات بولتا ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کے پیشاپ کر لیا تھا یہ پھر پیشاپ کر کے پانی نہیں لیا سفر پہ تھے تو اس لیے ابھی ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ سکتے اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہونے پہ غسل فرض نہیں اگر کسی نے پیشاپ کرا اور پانی نہیں لیا کسی مجبوری کے تحت اگرچہ سننا تھے کرنا چاہیے میں اس کی تاقید نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کو لوگ آگے پیچھے گھما پھر آگے تھوڑا پیش کریں گے توڑ مروڑ کے کہ شاید انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے اس تینجہ کرنا ایسا نہیں ہے اگر بل فرض کسی کا چھوٹتا ہے تو ناپاک تصور کر کے نماز کو کزا نہیں کر سکتا تو آفیسز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انگلیش ٹوائلٹ ہے تو اس کے استعمال میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب استعمال کرتے ہیں تو وہ پاک ہوتی ہے یہ ناپاک تو صرف وہم کرنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی اور بل فرض اگر اس پہ کسی غیر کی پیش آپ کی چھیٹے ہیں بل فرض مان لیجے اور آپ اس پر بیٹھ گئے وہ آپ کے جسم پر لگ گئی اس کے لگنے کے باوجود بھی آپ پہ گسل فرض نہیں ہوگا یعنی آپ ناپاک نہیں ہوں گے اس حصے کو دھویا ضرور جا سکتا ہے اور اکثر دیکھایا جاتا ہے کہ ویسٹن ٹوائلٹ کے اندر دو چیزوں کا انتظامات تو ضرور ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہاں پر ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے رول وغیرہ اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ایک فوارے ٹائپ کا بھی ہوتا ہے شاور چھوٹا سا ہینڈ شاور شاید اس کو بولتے ہیں وہ رہتا ہے چھوٹا سا تو اس صورت میں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے تو بل فرض اگر وہاں پر ٹوائلٹ پیپر ہے تو آپ پیپر کو تھوڑا سا نکال کے رول میں سے ایکسٹرا اور اوپر کی شیٹ کو صاف کر کے اس پر بیٹھ سکتے ہیں اپنے دل کے اتمنان کیلئے اور بل فرض اگر وہاں ایسا شاور وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ اس سے جو ہے بانڈری کو دھو سکتے ہیں پریس کر کے جب چاروں طرف کی بانڈری آپ دھولیں دل میں اتمنان ہو جائے تو پھر اس کے اوپر بیٹھ جائے الگرز یہ کہ اگر آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے ٹویلٹ کرا اور استنجہ کرا یا بالفرض استنجہ نہیں کرا کسی مجبوری کے تھے تو ایسی صورت میں بھی نماز تو پڑھ نہیں ہوگی اور نماز اس میں قضاء کرنے کا حکم نہیں ہے اور یہ کوئی ناپاگی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے غزل فرض ہوتا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سیکھ لینے چاہیے یہ چینل مسائل شریعت بھی دراصل اس لئے بنایا گیا تاکہ لوگوں کے اندر تاہارت کے خصوصاں پاگی ناپاگی کہ وہ مسائل جو بہت زیادہ غلط فہمی ہے جن کے ویسے لوگ اپنی عبادت کے اندر نمازیں قضاء کرتے ہیں ان کے لئے وہ ریایت ہو آسانی ہو اور گھر بیٹھوں کو آسانی سے سیکھنے کے لئے مل جائیں تو اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ مسجد کے غریبی مسجد میں جا کے امام صاحب سے یہ مسئلہ وضو قسل کے تھوڑا سیکھا کریں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فران بھائی توڑے آسان ہی ہو جائے گی بھاگی مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹن ٹویلٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے پاک نہیں ہوتا یہ سب وہمی باتیں ہیں ناپاک پاک ہونا آدمی کی تہارت کے اوپر ہے صحیح سے استینجہ کرے گا تو چاہے وہ اندرش میں جا کے کرے یا زمین پر کرے ویسٹن ٹویلٹ میں سکوئے فرق نہیں چاہیے چھوٹا استینجہ ہو یا پھر بڑا استینجہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹویلٹ کوئی سا بھی ہو اور اگر پیپر سے استینجہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے صرف پیپر ہے پیپر سے استینجہ کر آیا یعنی کاغذ سے تو اگرچہ ایسی صورت میں تو یہ مکروب ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ٹویلٹ پیپر ٹویلٹ کے ہی کام میں آتا ہے کوئی دوسرا پیپر نہیں ہے چاہیے اور اس میں بے ضرورت استینجے کاغذ وغیرہ سے کرنا یہ ہے بھی مکروب تو اسے پریز کرنا چاہیے اور صحیح ضرورت ہو کہ جہاں مجبوری ہو تو وہاں اجازت ہے اور پانی سے نہیں کر پائے تو بھی آپ وضو کر کے نماز پڑھیں اس سے غسل فرض نہیں ہوتا طہارت کی پلیلسٹ آپ ضرور دیکھئے گا ایک مرتبہ اس میں بہت ساری غلط فہمیاں آپ کے ایسی پاکی نہ پاکی کہ ہوں گی جو دور ہو جائیں گے اور یہ علم اس چیز کا سیکھنے ہی سے آئے گا فیس بک یا سوشل میڈیا یوٹیوب پہ دیکھنے سے مکمل کسی کو علم حاصل نہیں ہو سکتا آج کل جتنا وقت آپ اپنے ایف بی وغیرہ پر یا وٹس اپ کے اسٹیٹس بدلنے پر ان چیزوں پہ دیتے ہیں اگر وہی سارا وقت آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں رسالے کا مطالعہ کرنے میں اگر بتائیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا کیا صورتحال دراصل لگ بگ لگ بگ ہر گھر کی یہی ہے کہ بچہ ہو یا بڑا آپ ان سے موسٹلی کسی بھی ایک بچے کو جس کی عمر تقریباً اٹھارہ سال کے قریب اگر آپ ان سے کسی سے بھی دس فلمی ہیرو کے نام پوچھو گے تو وہ بتا دیں گے لیکن دس صحابہ کے نام نہیں بتا پائیں گے اسی طریقے سے دس فلموں کے نام پوچھو گے تو بتا دیں گے لیکن دس ولیوں کے نام نہیں بتا پائیں گے اسی طرح دس صورتوں کے نام ان کو آیت نہیں یاد نہیں ہوں گے کچھ صورتیں اسی ہوں گے جس صورتحہ اگر نام یاد ہوگا باقی دس صورتیں بھی شاید ان کے زیر نہیں ہوں گی مسلمان کے بچوں کو کہ وہ یاد نکلیں گے صورتوں کے نام کون سے ہمارے بزرگوں کے نام کون سے تو اسے غور و فکر والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اگر بچے کو شروع سے اس کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ کم سے کم مسلمان ہیں تو اس کو پاک ہونا آنا چاہیے تحرط کے مسائل آنے چاہیے نماز کے مسائل آنے چاہیے نہ کی یہ کہ دوسری جو خرافاتی چیزیں ہیں وہ تو ان کو زیادہ یاد رہتی ہیں اور اس میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ بالفرض جیسے کہ آپ نے صورتحل بیان فرمائی کہ یہ پیشاپ کی ویسے نماز قضاء کر دی تو ایسے شخص کو قیامت کے اندر دو گناہ عذاب ہوگا ایک عذاب تو اس لیے ہوگا کہ نماز کا زگری اس کا تو عذاب رہے گا رہے گا ساتھ میں دوسرا عذاب جہالت کا ہوگا کہ جاہل رہنا بھی گناہ ہے بلکہ گناہ کبھی رہے تو ایسی صورت میں کوئی عذر بھی نہیں ہے تو اگر کسی نے جو اس پہ سیکھنا فرض تھا اور اس نے وہ فرض زدہ نہیں کیا وہ مسائل نہیں سیکھے وہ باتیں نہیں سیکھیں تو ایسی صورت میں وہ ایک گناہ تو اس کا رہے گا کہ اس نے اپنا فرض زدہ نہیں کیا علم کا اور دوسرا گناہ یہ رہے گا کہ اس نے اس جہالت میں اپنی نماز کو قضاء کر دیا تو ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی تحارت کو لے کر مسئلہ مسائل کو لے کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے تینجہ نیگرہ ناپاک ہیں یا ویسٹن ٹوالٹ استعمال کر لیا ناپاک ہو گئے اور نماز قضاء کرتے ہیں تو ان کو قیامت میں دو گناہ عذاب ایک تو اپنی جہالت کی ویسے نماز چھوڑنے کا دوسرا علم ناصیخنے کا تو اس لئے آپ خالی وقت میں جب آفیس سے فری ہو جائیں تو اس طریقے سے آپ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کتاب کا متعلق کر لیں آدھا گھنٹہ کئی پھر ٹیوشن وغیرہ لگا لیں مسجد میں اور اس طریقے سے آپ اس کو سیکھ لیں تو زیادہ مناسب رہے گا موسیقا